موسیقی ہلو گوڈ مارنگ فرینڈز سواگت کرتا ہوں آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ابھی ابھی سوکے اٹھے ہیں ساڑھے دس بجے ہم برکفاست کر رہے ہیں برکفاست کرتے ہیں اور چلتے ہیں چھت پہ دیکھتے ہیں دھوپ نکلیا کی نہیں نکلیا چھت پہ آگئے ہیں ابھی اور دھوپ ہو رہی ہے بڑیا مست انائشہ بھی کھیل رہی ہے یہی یہ رہی ہے انائشہ کیا کر رہی ہے جھولا جھول رہی ہے یہ کونسا جھولا ہے یہ کونسا جھولا ہے اچھا 1 2 3 سنت دو ہے جس اچھا ہے تو بھائی ابھی نیچے آ گیا ہوں گاڑی کی سروس کرانی ہے تو چلو فٹ اپ ٹٹ سے تیار ہو جاتے ہیں ملتا ہوں آپ سے تیار ہونے کے بعد تو بھائی یہ بھی ready ہو گئے چلتے ہیں فٹا وٹ سے گاڑی لے کر کے اور گاڑی کی سروس کراتے ہیں تو بھائی نکل گئے گھر سے اور گاڑی کی سروس کرانی ہے تو فٹا وٹ سے سروس کرالیتے ہیں اور اس کے بعد گاڑی دلوانی بھی ہے بہت گندی ہو رکھی اندر سے اس کے بعد گاڑی دلواتے ہیں اور پھر آپ نے فٹا وٹ سے کام لپٹا گیا تو بھائی گاڑی ہم نے دے دیا ٹھیک ہونے کے لئے گاراج میں کام تھوڑا جادہ تھا گاڑی کے اندر تو اسی لئے یہاں ہی پہ چھوڑنی پڑی ہے کل ملے گی کل ملے گی شام تک ٹھیک ہو کر کے تو ابھی ہم گھر چل رہے ہیں پیدل پیدل جانا پڑے گا تھوڑا تھا اور اس کے بعد رکشہ کر کے پھر چلتے ہیں گھر تو بیٹھ گے ہماری رکشہ میں چپ رہے ہیں گھر تو بھائی ریلوے سٹیشن پہنچ گیا ہے ابھی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بہت ہی بڑیا چیز یہ دیکھو یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو نا یہ ہے سٹیم انجن یہ بہت ہی پرانا انگریج ہو کے ٹائم کا سٹیم انجن ہے کتا بڑیا لگ رہا ہے یہ ایدہ موڈل کھڑا کیا ہوئا ہے رلکی ریلوے سٹیشن کے باہر نا یہ دیکھو بھائی کتا بڑیا لگ رہا ہے رات کو اس میں لائٹے وغیرہ بھی جلتی ہیں تو اور بڑیا لگتا ہے جینی لینڈ یہ کسی انگریج آفیسر کا نام لگتا ہے جینی لینڈ فیلیبریٹنگ ون سیونٹی ایر او فرسٹ گوڈ ٹرین دیورنگ کنسٹرکشن آف گنگا کینال اٹ روڑکی تو بھائی میں آپ کو اس کی ہسٹری برساتا ہوں انڈیا میں جو پہلی ٹرین چلی تھی وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ممبئی سے تھانے کے لیے چلی تھی لیکن وہ ایک پیسنجر ٹرین تھی لیکن اگر آپ ہسٹری کو سہی سے پڑھو گے نا تو آپ کو پتا لگے گا پہلی جو ایکچوال میں جو ٹرین چلی تھی اس پہ کوئی پیسنجر ٹرین نہیں تھی وہ کیول کوئلہ لے جانے کے لیے سٹارٹ ہوئی تھی تو اگر ایکچوال میں دیکھا جائے تو پہلی اندوستان کی جو ٹرین چلی تھی وہ چلی تھی روڑکی سے کلیر کے لیے تو یہ بہت ہی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے روڑکی کے لیے اور یہ وہی انجن ہے جو اس ٹائم یوز ہوا تھا اس ٹرین کو کھیچنے کے لیے تو یہ ایک ہسٹری کا فیکٹ ہے روڑکی کے بارے میں وہ ریلوے لائن ابھی بھی ہے لیکن ابھی یوز نہیں ہوتی ہے تو کٹا بڑیا لگ رہا ہے بھائی یہاں پہ یہ روڑکی کا ریلوے سٹیشن ہے اور یہ ایک ٹھیک کام نہیں ہے یہ انجن لگایا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو روڑکی کے بارے میں یہ بات پتا تھی کہ نہیں تھی کمنٹ کر کے جرور بتانا بھائی تو چلو چلتے ہم گھر کی طرف گھر پہ آچ چکے ہیں اور گھر پہ ہمیں کون ملا انایشہ اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور یہ موبائل دیکھ رہی ہے وہ کھانے بالکل جان نہیں ہے بینہ موبائل کے کھانے نہیں کھا سکتی ہے بینہ موبائل کے کھانے ہی نہیں کھاتی دیکھ کیسا کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کو آگ نہیں چفکری اس کی یہ ایسی گھسی پڑی آؤ موبائل میں کی کیا ہو رہا اسے پتا نہیں لگ رہا کچھ بھی کیا لاؤ سب کے تو ہی لے کے بیٹھ جائے گی تو یہ دیکھو گائیز ہم لوگ کہاں آ گئے ہیں گھومنے کے لیے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں گھاٹ پہ اور یہ انایشہ شیطانی کیے جا رہی ہے اوہ اسے ہی سے بیٹھ پیٹا ہی ہو جائے گی شیطانی کرے گی تو آپ لوگ سوچتے ہو گے ہمارے ہر ویڈیو میں گھنگا جی آ جاتی ہیں پر کیا کریں ہمارے گھر سے بھار نکلتے ہیں کہیں پھنگا جی پڑتی ہی پڑتی ہے تو اسی لیے beeping ہر ویڈیو میں آپ کو گھنگا جی ریکھنے کو مل جاتی ہے پر اچھی بات ہے اسی بات ہے آپ لوگوں کو گھنگا جی کے درشن بھی ہو جاتے ہوں گے ہے نا بھئی ہاں ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا بھئی دیکھو کتنا بڑی ہے لگ رہا ہے لائٹنگ ہو رہی ہے کتنا مس لگ رہا ہے رات میں تو بھائی ابھی آگے ہاں کچھ کھانے پینے بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انا اچھا بیٹھ گیا کھا لے تو بھائی گھومپر کے گھر آ چکے ہیں ہوت کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا بھائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی 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 گوڈ نائٹ